اللہ کے نزدیک روز ایک کام ہے سب سے برہ آدمی سب سے بری عورت وہ ہوں گے جو دونوں ساتھ آتے ہیں ساتھ سوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں جو ان کے لئے حلال ہے الگ ہونے کے بعد یہ اپنے دوستوں میں اور وہ اپنے سہلیوں میں بیان کرتی سب سے برہ آدمی سب سے بری عورت ہوا ہے لیکن آج تمہارے پاس بہرحال یہ ایک دم کامن فینامینا ہے بلکہ ہمارے پاس یہ غلط فہمی تو یہ ہے کہ ولیمہ تب حلال ہوں گا کہ اگر رحمستر ہی ہوئی تو تو وہ صبح جب ولیمہ میں آتا دوست یا عشدہ دولتے ہیں حلال ہے کیا ولیمہ اندازہ لگائی بے شرمی اور بھائی کوئی شیطان نے کیسا لیگلائز کر دیا رسول اللہ فرمائے رہے لانت ہے سب سے زیادہ برا انسان وہ ہے سب سے برا وہ ہے سب سے برا سمجھتے ہیں نا سب سے برا سب سے گھٹیا اور ہم پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے اور یہ پوچھنا تو چھوڑ دیجئے میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو صرف ایک صاحب تھے ان کا نکاح ہوا نکاح ہونے کے بعد وہ بڑے پریشان نظر آئے باتیں آ جاتی ہیں بہرحال پہنچ جاتی ہیں اڑتے اڑتے آ جاتی ہیں لوگ بیان کرتے ہیں ہوا یہ کہ ان کے بیوی کے ذہن میں بھی ہی بات تھی کہ نکاح تب تک حلال ولیمہ جب تک حلال نہیں ہوتا جب تک ہم بسترینہ ہوئی ہو انہوں نے دوسرے دن اپنی والدہ کو شادی کے ایک مہنہ دو مہنے بعد بول دی کہ جو تم نے کھائے تھی نا ہمارے ولیمہ آکے جب حرام تھا ولیو ماں کو غصہ آگیا مطلب ساس لڑکی غصہ آگیا آہاں دامان نے حرام کھلایا ٹھیک ہے ولی پوری پنچ بیٹھ گئی پنچ بیٹھ کر اس عورت نے جو لڑکی کی ماں آ کر کہا کہ وہ ولیمہ حرام تھا اس نے حرام کھلایا ہم کو کمینے نے ولے اب وہ مرد وہ لڑکا کیا بھولیں گا بیٹھا وہاں نیچے منڈی کر کے کتنی بے شرمی ہے سب سے پہلی چیز یہ بات یاد رکھی مرد اور عورت کا جب پہلی بار ملتے ہم یہ اور بی بی وہ عمل جس عمل کے طالوں سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ ہونے کے بعد ولیمہ حلال ہوا نہیں ہوا وہ عمل کبھی کبھار پہلی رات ہونا پوسیبل ہوتا ہی نہیں ہے یہ بہت خدرتی بات ہے اس لئے کہ میں نے کہا نا مرد اور عورت کو وہ ہیومن بیئنگز ہیں اس میں بہت ساری مسئلہ ہوتے ہیں مسئلہیتیں ہوتی ہیں عمر ہوتی ہے ایج گروپ فیکٹر ہوتا ہے جس کو فیزیکل فیکٹرز ہوتے ہیں جسمانی فیکٹرز ہو سکتے ہیں سمجھ رہے آپ آتے ہیں ان سب کو ہم وہ کنسیڈر کرنا پڑھیں گا اس کے بغیر آپ کیسا سنوچ رہے ہیں تو یہ پوسیبل ہی نہیں ہوتا ہے اور ہر آدمی آکے ہلال ہے اور اس کا دماغ خراب کرتے ہیں وہ کوشش کیا لگ باتے لیکن نہ ہو پایا اور ہوتا ہے ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے نوجوان صرف دریندے اس لیے بن جاتے پہلی رات کی ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ضرور یہ کل حلال کرنا میں کوئی ولیمہ بس ولیمہ حلال کرنا ہے تو کچھ بھی کرو اپنے فریق کے ساتھ پہلی راتی مکمل زندگی بھر کے رشتے خراب کر لو کیا سوچنگی ہو لڑکی آپ زندگی بھر کہ یہ کمینہ تھا اس لیے ایسا سلوک کیا پہلی رات میں possible نہیں ہے تکلیفیں ہوتی ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو ڈاکٹر دوخہ نہیں جانا پڑتا اس حد تک نوبتیں آ جاتی ہیں اس لیے بس ولیمہ حلال کرنا ہے ولیمہ حلال کرنا ہے تو میں کہتا ہوں لوگ جو سوال کرتے ہیں ان کو نزدیک بہنی در آئیے بولنا اور ایک زور سے کھچ کے دینا حلال ہے بولنا جاؤں حلال ہے کسی کو اور سوال ہے بولنا رسول اللہ فرما رہے سب سے برا شخص جو بولے اور پوچھ رہے ساس کیس دال رہی اپنے دعوت پر کہ حلال نہیں تھا تو عجب کی بات ہے اللہ رحم کرے کیا جہالت دھولیں گے کبھی توہید اور شرک پر ایسا نہیں ہوا کہ یہ شرک مشریق ہے اس لیے کبھی پنجی بٹھائے جائے یہاں بٹھا رہے برابر کیا عجیب بات ہے کیا مطلب اس کے بارے میں غلط فہمیاں ہم میں پائے جاری ہیں اندازہ لگائی تو غلی محلال ہے پوچھنا یہ حرام ہے یاد رکی اس لیے کہ اگر وہ ہاں کہیں گا مطلب وہ بتا رہے کہ ایسا ہوا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہیں یہ بے شرمی کی بات ہے شریعت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی ہے یاد رکی سمجھ رہا ہے بات کو اور یہ کبھی طریقہ نہیں ہے یہ صرف حرام کاریوں کو حلال طریقے سے یہ آپ کی کیے گئے عمل کو حرام طریقے سے آپ کی نیوز خبروں کو کیشنے گا طریقہ